گروبانگٹ روڈ پر مینی آئل تینکر میں آتے جدگی آگ میں کار، رکشہ اور دکان کو لپیٹ میں لے لیا ریس کیو کی سات گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا آگ لگنے سے لاکھوں کی گاڑیاں جل کر راکھ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کلمہ چوک میں مطالبات کے حق میں دھرنا دیئے نابینہ افراد اچانک غائب نابینہ افراد کے غائب ہونے سے مطالب پولس اور دیگر ادارے لاعلم کلمہ چوک میں میٹرو ٹریک سے رکاوٹیں ہٹا کر میٹرو بس سرویس بحال کر دی گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان ملک بھر میں آج ووٹرز کا قومی دن منائے گا شہر میں ووٹ کی اہمیت کے فروغ سے متعلق مختلف تقریبات ہوں گی قومی دن کا مقصد ووٹرز کو بڑے پہمانے پر قومی فریضے میں شامل کرنا ہے ووٹ کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو 31 دیسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ووٹ اور ایڈرز کی تبدیلی کے لیے زلعی الیکشن کمیشنر آفیس سے رجوع کرنے کی ہدایات اورنز لائن ٹرین کب چلے گی ایک اور تاریخ سامنے آگئی حکومت کا تیس جولائے تک اورنز ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان صبح وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اورنز لائن منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سروس فراہم کرنے والے افسران کا ایک اور کارنامہ بی آئی اے کے پانچ افسران جالی واؤچرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیاں نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹوں کا ریکارڈ طلب کر لیا حکومت کی ادم دلچسپی قائد آزم لائبریری سمیت تمام لائبریریوں کو لا وارس چھوڑ دیا گیا لائبریری سربرہ کی ادم تقرری سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشیانہ اکبار سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتنی پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے آکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیاب پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا اس تفسار مسرور انور نواز شریف فیملی کا ملازم ہے نیاب کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وکیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریمانٹ دینے کی نیاب کی استعداد مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشنل ریمانٹ پر کورٹ لخپت جیل منتقل ٹی وی اکبار میز کرسی بستر برطن اور میٹرس بھی مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جناہ سپتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معائنات کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا گیا سابق وزیراعلا کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ہے بی کلاس اہولیات دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری احتصاب عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولس کے درمیان جھٹپیں مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش رکاوٹیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھوڈے مارے پولس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنان پر لاتھی چار لیگی خواتین کی بھی پولس اہلکاروں کے ساتھ دھکتم پیل پولس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کی نارے بازی مریم اورنگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پرامن کارکنان پر لاتھی چارج قابل مضمت ہے پولس گرفتار کارکنان کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بغض میں مبتلا ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پرامن مظاہرین پر پولس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پرامن تھے پولس نے اشتیاب دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولس نے گھنڈا گردی کی انتہا کر دی نون لیگ کی خاتون وکیل کا انوکھا انداز غصے میں آستینیں چڑھا لیں خبردار جو مجھے روکا لیڈی پولس اہلکار سے میٹس پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد دھکم پین پولس اہلکاروں کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں دلچسپ فٹیں لاہور نیوز نے حاصل کر لی مظاہرین گلے پڑ گئے پولس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیش شدہ بنصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایات دین نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے گنڈا گردی کی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن شہان کا رد عمل خاجہ برادران کے لیے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراغان کے اصل مالک خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیاد سوسائٹی کا آکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیشن کورٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چون سٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے نیب کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا سات روزہ جوڈیشن ریمان منصوب فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا نواز شریف کو نیب سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائیس سپارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھر سے مینیوں کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا ڈی جی نیب لاہور شہزا سلیم کا الہمراہ میں دبان کھائتا گورنر پنجاب ڈی جی نیب کی خدمات کے مطرف چودری سرور کہتے ہیں ڈی جی نیب شہزا سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامی کی جڑ ہے کامیابی تب ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا احتساب بعد میں ہوگا چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نسار کی زیرہ صدارہ جوڈیشن کمیشن کا اجلاف جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق رواما مائے کتیس ڈیسمبر کو ریٹ آئیڈ ہوں گے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت موڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں آپریشن ایک سو ایک ہیہاتوں کی مسماری کا عمل مکمل گیارہ کنال آرازی با گزار کروالی مزدوروں نے ہتھاڑوں کٹر اور بھاری مشینریز سے آپریشن میں حصہ لیا ڈی سی لاہور سولیہ سحید کا پناہگاہ داتا دربار کا اچانک دورہ سولیہ سحید نے پناہگاہ میں انتظامات کا جائزہ اور قیام پذیر لوگوں کے قواہف کو چیک کیا ڈی سی لاہور نے داتا دربار کے دگے شہراؤں پر تجاوزات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ہٹانے کی ہدایات کی سی او میٹروپلیٹن مسود تمنا اور ایم او آز زبیر وٹو کو فوری داتا دربار طلب کر دیا ڈی ایچ اے سٹیٹ ایجنٹس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری الخدمت گروپ کی جانب سے جی بلوک میں میٹنگ کا اعتمام ریال اسٹیٹ ڈیلرز نے امید بار برائے سادر میعطالت کی حمایت کا اعلان کر دیا فنکار سپورٹ مہم کے تحت حکومت کا احسن اقدام پنجاب حکومت کا پنجابی کامپلیکس میں فری ڈیسپینسٹری قائم کرنے کا اعلان سبائی وزیر تلاتو صدافر فیاض الحسن چوہان گیارہ دسمبر کو پلاک میں ڈیسپینسٹری کا افتتاہ کریں گے اور کرپشن مقاؤ ملک بچاؤ نیب کے زیر احتمام الحمرہ ہال میں تصاویری نمائش گورنر پنجاب اور ڈی جی نیب نے افتتاہ کیا طلبہ کی کمال مہارت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے نقصانہ سے آگائی